ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کے نام سے مشہور ہوئے آپ ایک بہت بڑے محقق اور سائنستان تھے البیرونی کا زمانہ دسویں صدی اسویں کا زمانہ ہے آپ چار سپتمبر نو سو تیہتر کو خواریزم کے مضافات میں پیدا ہوئے البیرونی کی ولادت سینٹرل ایشیا کے ملک اسبکستان کی قدیم ریاست خواریزم کے دارالخلافہ کاس یعنی اسبک میں ہوئی کاس شہر دریائے جیہون کے مشرقی کنارے پر واقع تھا اس کی اردگرد کئی مضافاتی بستیاں تھی جن میں سے ایک بستی کا نام بیرون تھا اسی نسبت سے آپ کو البیرونی کے نام سے جانا جاتا تھا البیرونی بو علی سینہ کے ہم اثر تھے انیس سو ستاون میں البیرونی کی یاد میں ہی اس شہر کا نام کاس سے تبدیل کر کے بیرونیہ رکھ دیا گیا تھا ریاست خواریزم اس وقت اسبکستان ترکمانستان اور کازکستان میں تقسیم شدہ ہے البیرونی اوائل عمری میں ہی قدرتی مناظر کے دلدادہ تھے اپنے بچپند میں یہ بچہ دن بھر باغات کی سیر کرتا قدرت کی خوبصورت نظاروں کا نظارہ کرنے کے لیے پہاڑوں پر چڑ جاتا تو کبھی سہراؤں اور بیعابانوں کی خاک چھانتا دن بھر کی سیر و تفریق کے بعد جب وہ دن ڈھلتے گھر لوٹتا تو اس کے ہاتھ ریحان کی کمپنوں اور ٹہنیوں کے گلدستے سے مہک رہی ہوتے تھے جنہیں وہ ایک پیالے کی زینت بنا دیتا تھا شام کو جب ہوا چلتی تو اس گلدستے کی خوشبو سے اس کا چھوٹا سا گھر موتر ہو جاتا تھا یہ خوشبو اس کی ایسی پہچان بنی کہ ان کی والدہ نے انہیں ابو ریحان کے نام سے پکارنا شروع کر دیا البیرونی کے والد کا ایک چھوٹا سا کروبار تھا جس سے معقول آمدنی ہو جاتی تھی اور اسی سے گھر کا گزر بسر چل جاتا تھا لیکن والد کی ناگہانی موت کی وجہ سے یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا مالی مشکلات نے ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا البیرونی کے والدہ کو اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے روزی کمانے پر مجبور ہونا پڑا البیرونی نے اس کام میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ البیرونی لکڑیاں اکٹھی کرنے کے سلسلے میں جنگل گئے ہوئے تھے کہ ان کی ملاقات نبادات کے ایک یونانی عالم سے ہو گئی البیرونی نے ان کو ایک جگہ پھول توڑتے اور جنگل کے درختوں کے نیچے پودوں کو کارتے دیکھا تو اس کے پاس چلے گئے اور شدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جناب آپ ان پھولوں کو کیوں توڑ رہے ہیں اور پودوں کو کیوں کارت رہے ہیں آپ ان پودوں اور درختوں سے میری طرح کیوں پیش نہیں آتے آپ ان کو کارتے بغیر اور نقصان پہنچائے بغیر بھی ان کی تصویریں بنا سکتے ہیں یہ سن کر یونانی عالم اپنی ہسی ضبط نہ کر سکا اس نے ہستے ہوئے اس ننھے سے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے میں ان پھولوں اور پودوں کو حصول علم کی خاطر جمع کر رہا ہوں تاکہ ان کے خوائص کو جان سکوں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں میں ان پودوں اور پھولوں سے بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں تیار کرتا ہوں اور لوگوں کی شفایابی کے لیے کوشش کرتا ہوں یہ سن کر البیرونی خوش ہو کر بولے تو کیا آپ نبادات کے عالم ہیں یونانی عالم نے شفقت بھرے انداز میں اسے کہا کہ ہاں ویرے ویٹے میں نبادات کا عالم ہوں میرا خیال ہے تمہیں بھی پھولوں اور پودوں سے بہت محبت ہے البیرونی کہنے لگے کہ میں تو تمام قدرتی مناظر سے بہت محبت کرتا ہوں اور اپنا زیادہ تر وقت انہی کے درمیان گزارتا ہوں مجھے تاروں درختوں پھولوں پھلوں پہاڑوں تیلوں اور ان خوبصورت وادیوں سے بہت پیار ہے میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں یوں چھوٹے البیرونی اور اس یونانی عالم کی دوستی ہو گئی اب لکڑیاں کٹھی کرنے کے ساتھ ساتھ البیرونی روزانہ کی بنیاد پر تعلیم کے حصول میں بھی مشہول ہو گئے ماہر نبادات البیرونی سے کمال شفقت و مہربانی سے پیش آتے اور انہیں جنگلوں اور ان میں اگنے والی جڑی بوٹیوں سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرتے اس طرح دونوں کا وقت بہت اچھا گزر جاتا تھا البیرونی گیانہ سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابو ریحان چودہ برز کے ہو گئے اس طرح انہیں نے یونانی اور سریانی زبانوں میں مہارت بھی حاصل کر لی تھی اور یونانی عالم سے پودوں کی دنیا کے بارے میں بھی کافی حد تک جان گئے تھے طبی علوم کے بارے میں ان کا شوق بڑھتا چلا گیا یونانی عالم ان کے ذوق و شوق کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے وطن یونان لوٹنے سے پہلے البیرونی کو خوارزمی خاندان کے شہزادے اور فلکیات اور ریاضی کے عالم ابو نصر منصور کی خدوت میں لے گئے ابو نصر نے البیرونی کے لیے ایک الگ گھر تعمیر کرایا اور وظیفہ بھی مقرر کر دیا ابو نصر انہیں ہر روز فلکیات اور ریاضی کے علوم سکھاتا رہا بعد ازا ابو نصر نے البیرونی کو مشہور ریاضیتان عبدالسامت کی شاگردی میں دے دیا آپ نے تعلیم کے حصول کے ساتھ سا تصانیف پر بھی کام شروع کر دیا تھا کتابوں کے مطالع اور تصانیف کا اس سلسلہ جاری و ساری تھا کہ اچانک سے 995 کو اچانک ختم ہو گیا کیونکہ محمود غزنوی نے اس کے آبائی شہر پر حملہ کر کے اس کو یرگمال بنا لیا تھا خوارزم میں آل مامون کی حکومت تھی یہ آل مامون کا آخری دور تھا جب محمود غزنوی نے خوارزم پر لشکر کشی کر کے اسے فتح کر لیا البیرونی سلطنت خوارزم کا مشیر تھا لیکن حسن اتفاق سے وہ محمود کے جذبہ انتقام سے بچ گیا البتہ اس نے البیرونی پر سختیاں بابندیاں آیت کر رکھی تھیں اس طرح کے حالات میں یہ البیرونی کا علمی شوق ہی تھا جس نے تقریباً تیرہ سال تک ہندوستان کے علوم اور یہاں کی تہذیب و ثقافت کو سیکھنے میں اس کی مدد کی ایک طرف بادشاہ کی سختیاں تھیں اور دوسری طرف ہندوستان کے سیاسی حالات جو کہ بگڑ رہے تھے لیکن سلطان محمود غزنوی کو اپنی سلطنت کے لیے البیرونی جیسے اہل علم، ماہر اور مدبر لوگوں کی بھی شدید ضرورت تھی جلد ہی البیرونی افغانستان پہنچ گیا البیرونی نے اپنی زندگی میں چھے شہزادوں کے ساتھ کام کیا البیرونی ایک حرفاً مولا شخص تھا جس نے جیوگرافی، اسٹرولوجی، ریاضی، فارمکولوجی اور ہسٹری میں زبردست کارنامے سے انجام دئیے ہندو کلچر اور ہندوستان پر اس کی کتاب تاریخِ الہند اس کا ایک کمال کا نامہ ہے اس مقصد کے لیے البیرونی نے سنسکرٹ سیکھی اس کام کے لیے اس نے بڑی جافشانی سے محنت کی تاکہ ہندوستان کے مذاہب کا مطالعہ ان کی زبان میں کیا جا سکے سنسکرٹ کے علاوہ بھی اس کا متعدد زبانوں پر عبور حاصل تھا البیرونی نے کموبیش ایک سو چھالیس کتابیں لکھی تھی جن میں اسے پچانوے کا تعلق حیت اور ریاضی کے علوم سے تھا کتابِ الہند میں البیرونی نے ہندو تہذیب کی کہانی بیان کی ہے اور بےمثال طریقے سے ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کی تصویر کھینچی ہے جس میں ہندو مذہب سے لے کر علم نوح، فلسفی، زمین اور آسمان سے متعلق ہندووں کے تصورات، تاریخوں کے تعیون کا فیصلہ ہندوستان کے دریاؤں، شہروں کے فاصلے، مدو جزر، چاند اور سورج گرہن کے سلسلے میں ہندووں کے عقائد ہندووں کے نظر میں مقدس اور منحوس اوقات کی نشاندہی، عدالت نظام، مراز کے اصول، برہمن اور غیر برہمن کے طرز زندگی میں فرق بیان کیا ہے کتاب کے دباچے میں البیرونی نے لکھا ہے استاد موصوف کی خواہش ہوئی کہ جو کچھ ہم کو ہندووں کے بارے میں معلوم ہوا ہے وہ کرم بند کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو جو ان سے بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال کرنا چاہیں اس سے مدد ملے اور جو لوگ ان سے میل جول پیدا کرنا چاہیں ان کے لیے بھی کرامت ہو یہ کتاب تقریباً ستر عبواب پر مشتمل ہے ان کی دریافتوں کی فہرست بہت طویل ہے انہوں نے زاویہ کو تین برابر حصوں میں تقسیم کیا نویتی وزن معلوم کرنے کا طریقہ دریافت کیا انہوں نے بتایا کہ ایک دوسرے سے متصل مختلف اشکال برطنوں میں پانی اپنی سطح کیوں کر برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے محیطِ عرض نکالنے کا نظریہ واضح کیا اور متنبع کیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے الغرض یہ کہ البیرونی نے منطق فلسفہ تاریخ علم نجوم اور جغرافیہ سے لے کر زبان عدب تک کے شعبوں میں اپنے علمی کارنامے سے انجام دئیے اس نے 113 سے زائد کتابیں مختلف علوم پر لکھی اس سے البیرونی کے ہماغیر علمی ذوق کا اندازہ ہوتا ہے بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ آج کے دور میں سائنسی ادار ناسا نے اپنے خلائی سیاروں اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے زمین کا ریڈیس 6371 کلومیٹر بتایا ہے جو کہ البیرونی نے آج سے تقریباً 1000 قبل حیرت انگیز درستگی کے ساتھ ناپ لیا تھا اس وقت ان کی کی گئی پیمائش کے مطابق یہ 6335 کلومیٹر بنتا تھا اس عظیم سائنستان نے 13 دسمبر 1048 کو وفات پائی لیکن اپنے بڑے بڑے کارناموں کی بدولت وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں